جی یہ اب پڑھ رہے تھے پیلے امر کے ساتھ پیلے کی ترقیب ہے اس میں میرا حال ہے یہ پہلا ہو گیا تھا دوسرا جبڑا ہے یہ والا جو اچھا پسٹا والا جی رونک آپ کیجئے کشو جی اس میں مرگوستان اگسلنا الملابس اگسلنا الملابس جی اگسلنا فعلی امر مبنی علی مبنی علی آواز نہیں آ رہی آپ کی مبنی علی السکون ہا مبنی علی السکون اصل میں اگسل ہے نا فعل مبنی علی السکون اور نا کیا ہے نون نسوہ فائل ٹھیک ہے ملابس مفعول مفعول بی منسوب ٹھیک ہے منسوب بل منسوب بل فتح ہے نا جی ٹھیک ہے جی راشد صاحب آگے کیجئے اطعیم الفقراء اطعیم فی الامر مبنی علی السکون ما فائل ہے الفقراء منسوب الیف پائل اور الفقراء کیا ہے الفقراء یہ ہے مفعول منسوب الالزمہ منسوب الالزمہ دوبارہ دیکھیں کون سا لفظ ہوتا ہے جو جو دسپ میں جس پہ زمہ ہے الیف لام ہے الیف لام کا یہاں پہ آئے گا نہیں الیف لام پہ اس نے بھی ماری بات ہوئی تھی کہ الیف لام کا علامت اعراب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یا اعراب سے الیف لام کے وجہ سے اعراب بدلتا تو نہیں ہے یا اس کی کوئی مخصوص علامت تو نہیں ہوتی مورد اعراب کی یہ اللہ اللہ آپ نے بولا ہے وہ ہے فائل الیف فائل امامِ الیف نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ قطرہ جو آپ کہہ رہے گی ملسوب ہے زمہ کے ساتھ میں یہ اس پہ پوچھوں نا کہ ایسا کون سا اسم ہوتا ہے جو نصب میں جس پہ زمہ ہے یا علامت نصب کی زمہ ہو نہیں ایسا کوئی بھی اسم نہیں ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہے منصوب تو ہے مفہول منصوب ہے علامت آپ نے ٹھیک ہی پڑی اس پہ یہ پھر الفقراء ہی آئے گا وہ کیوں سوکر آہ آہ تو بڑھا نہیں ہے کبھی کبھی نہیں بڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا ہو سکتے پہلی دفعہ دیکھیں تو صحیح ہے بہت سارے لفظ پہلی دفعہ پڑھیں گے نہیں اس کو ایکسپلین کریں نا آپ کو کیوں لگتا ہے زیر کیوں ہونی چاہیے کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کو بس بتا دیں کہ زیر کیا اس لیے آ رہی ہے نصب میں نصب میں کون سا اسم نہیں جو منصوب ہو تو اس پہ زیر بڑھتے ہیں جی وقاص طب آپ کچھ بتا رہے ہیں جی فتح ہی ہے اس کے اوپر جو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں سب بھی نہیں پڑھا تو وہ ہمدور پر اس سے پہلے اگر کوئی لامے جارہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ جیسے قرآن میں بھی ہیں نا لیل فقرائی کہ انہاں پہ لامے جارہ کی وجہ انہاں ہمدور پر یہاں پہ انہاں سب ہی ہے فتح کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ بات تو اس پہ فتح ہی آئی اب امل کو قرآن لیکن چلیں اب بات ہو گئی یہ تو بہتر ہے نا اس کو ڈسکس کر لیں نصف کی کتنی علامات ہوتی ہیں ایک تو یہ فتح ہو گئی اور اس کے علاوہ اور یا ہوتی ہے یا ہوتی ہے اور علف نون ہوتی ہے علف ہوتی ہے نون نہیں اور زیر ہوتی ہے زیر ہوتی ہے جب وہ ہوتی ہے جمام اور نصف ہاں جمام اور نصف جو ہوتی ہے جیسے مسلمات ان کے پر ان کے نصفی حالت میں بھی کسرہ ہی آتی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے نا ٹھیک ہے اس میں چار علامات ہوتی ہیں ٹوٹل نصف کی پتحہ ہے کسرہ ہے علف ہے یا ہے پتحہ کی علامت اطلی ہے اور کسرہ جمام اور نصف سالم میں ہوتی ہے علف کون سے اس میں نصف کی علامت ہوتی ہے اسمائے خمسہ اسمائے خمسہ اسمائے خمسہ جو ہیں ان میں علف ہے نصف کی علامت اور یا کون سے اسمائے میں نصف کی علامت ہے مسنہ کا ہے مسنہ اور جمام انصوب کا جمام انصوب کا ٹھیک ہے تو فتحہ علامت اصلی ہے کسرہ جو ہے جمام انصالی میں نصف کی علامت ہوتی ہے علف اسمائے خمسہ میں یا مسنہ میں اور جمام انذکر سالی ہے اسی طرح رفع کی علامات کتنی ہیں ایش ہے واو ہے علف ہے علف ہے ٹھیک ہے اور بھی ہیں کہ بس یہی ہیں یہی ہیں یہ تین ہیں ضمع علامت اصلی ہے اور علف کون سے اسمائے علامت ہوتی ہے رفع کی مزکر کی مزکر میں آتی ہے مزکر مہنے سے کوئی پرس بھی بڑھتا ہوتا ہے مزکر جائے مزکر اور واو جو ہیں وہ کونسے اسمائے جمع سالیم اسمائے خمسہ اسمائے خمسہ اور جمع مزکر سالیم ان میں واو ہو ٹھیک ہے تو یہ تین علامات ہے رفع کی ممہ علف واو چار علاماتیں نصف کی فتحہ کسرہ علف یا جر کی کتنی علامات ہیں کسرہ یا اور اور ایک اور ہے تین ہے اس کی بھی غیر منصرف جب مجرور ہو تو کیا بولتے ہیں فتحہ فتحہ تو جر کی بھی تین علامات ہیں کسرہ فتحہ یا کسرہ علامت اصلی فتحہ ممنون نصرف پہ آئے گی اگر وہ مضابط نہیں ہے اور اگر اس پہ عل نہیں ہے اور جو یا ہے وہ اسمائے خمسہ میں بھی جر کی علامت ہے مسنہ میں بھی جمع مزکر سالیم ٹھیک ہے جی لے رہے رہے راشد صاحب جی چلے یہ اصل میں جمع مکسر ہے نا فقرہ اور ویسے غیر منصرف ہوتا ہے لیکن منصرف ہو یا غیر منصرف نصد میں تو فتحہ ہی آنی ہے تو ہاں یہاں اگر فقیرات ہوتا تو اس پہ ہم کسرہ ہوتے اب اما الفقیرات جی جی وہ لیل فقرائی وہ وہاں پہ بھی وہ پھر کسرہ ٹھیک نورین آپ کی جئے گلاس اس میں نون بے شد نہیں پڑیئے گا یہ فارس آکن کرتی ہے وہ نون نصفہ یہ بسی اکتف اکتف اکتفن الازہار یہ اکتف جو ہے نا یہ فعل امر مبنی بر سکون ہے اور نون جو ہے نا یہ فائل ہے اور ساکن مبنی بر سکون ہے اور الازہارہ مفول بھی منصف بفتح ٹھیک ٹھیک ہوں گا اس کا مطلب کیا ہوتا تم عورتیں جو ہے نا پول چنو ٹھیک اس کو دونوں طرح پڑھتے ہیں اکتف اکتف دونوں طرح یہ درہ بہتے بھی ہوتا ہے نا ترہ تبی ٹھیک ہے فیل امر بسیمپل ہے فیل اور فائل اس میں زمیر کی شکل بھی ہو سکتا ہے جیسے علف آرہا ہے اور دون آرہا ہے اور فائل مستطر بھی ہو سکتا ہے آنٹا اور اس کے بعد عام طور پر مفول آتا ہے وہ نصب بھی ہوگا اس کے بعد آگے یہ والے جو افعال آرہی ہیں ان میں نون تاقید استعمال ہوا ہے ان میں سقیلہ ہے اور ہے ویسے یہ لا جازمہ آرہا ہے اس کی ترقیب دیکھتے ہیں ویسے لا تعذبن الحیوان لا ناہیہ عرف مبنی علی السکون تعذبن فیل مزارے مبنی علی السکون لتصالی بینون توقید فی محل جازم بلا ناہیہ اس پورے کا کیا مطلب ہوا وہ پہلے تو اکسپین کر دیا نا کہ مزارے اب بتا رہے ہیں کہ مبنی ہے یہ مزارے مبنی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو اس لیے کہ لتصالی بینون توقید کیونکہ یہ مزارے نون تاقید کے ساتھ ملا ہوئے اور فی محل جزم یہ مزارے اب چونکہ مبنی ہوگئے تو ظاہری بات اب اس کا اعراب واضح نہیں ہوگا لیکن ویسے جزم کے محل میں آیا ہے کیونکہ لا ناہیہ کے بات آ رہے گی اگر یہاں نون تاقید نہ ہو سادہ مزارے ہو تو کیا ہوگا اللہ تو وہ ساکن نہیں ہوگا نا وہ مجزوم ہوگا اور سکون کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس لئے یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اور الحیوان مفہول بھی ہی منصوب بالفت اسی طرح یہاں یہ آرہا ہے پہل امر ہے اور اس کے ساتھ نون تاقید ہے یا اس کو نون نصفہ بھی کہہ سکتے ہیں نون نصفہ کے معنی بھی تاقید ہوتا تو ارحمن بولتے ٹھیک ہے ارحمن الضعفاء ارحم فی الامر مبنی الالسکون ونون النصفہ فاعل مبنی الالفت بھی محل رف الضعفاء مفہول بھی منصوب بالفت یہ آلموسٹ اسی طرح کہ یہ ترقیب اس کی بھی جس سے پہلے ابھی دیکھئی ہے بس اس میں یہ کہ کچھ جملوں میں نون تاقید استعمال ہوا تو جہاں نون بھی مبنی ہیں ہمیں تو ویسے بھی مبنی ہو پہلا جملہ دی افشین آپ کی یہاں پہ بھی نون کو سکیلہ نہیں پڑنا نہیں یہ تو سکیلہ ہی استعمال ہوا ہو ہے پچھلے والے میں تو ابھی وہ کیونکہ ہم نے نموزت پڑھا نہیں تھا اب تو وہ ایکسسائز ہی ہونے تاکید کی جی انجی زنن وعدہ انجی زنن جو ہے وہ کھیل امر اور مبنی الاس سکون اور نون جو ہے وہ فائل نا نہیں یہ نون تاکید نا اچھا یعنی بیسیکلی وہی ہے انجیز مبنی الاس سکون اسی لئے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں تو اس کو پھر کیا پڑھیں گے بس یہ اسی فیل کے ساتھ آ جائے گئے مبنی فیل امر مبنی الاس سکون لیت سال بینون توقید بس فائل آپ کے آگر بتاتے فائل وہ کیا ہوگا اس فائل انت انت یس فائل ضمیر مستطر الواعدہ ہے مفول بھی اور اس کا عراب ہے فتحہ مفول بھی نہیں مفول بھی کیا کہنا چاہیئے مجھے درست لفظ ہی ذہن میں آرہا لفظ نسب جرم ہوتے نا جی مفول بھی منصوب منصوب بالفتحہ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا نہیں پتا وعدہ تو وعدہ پورا کرو وعدہ پورا وعدہ ضرور پورا کرو جی وقا سب یہ نمبر ٹو ہے شیخ رائٹنگ بڑی خراب ہے اس میں پرنٹ ہے لا تا لا تا تدر لا تا 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 خلال حدم لا تعتمد نا على الخدر ٹھیک ہے خلال خدم لا لائے نحی تا تا قام یہ جازم ہے نون نون نسوہ ہے نہیں ایک منٹ لا آپ نے کہہ دیا نا یہ اس لائے تا تم جازم ہے یہ دوبارہ کریں ذرا ماذا تا تمیت کا خود پہلے بتائیں نا کہ ہے کیا یہ حرف ہے فیل ہے فیل فیل مزاری ہے اور مجزوم ہے ٹھیک ہے یا فی محل جزم ہے چونکہ یہ پیسی مبنی ہوتا ہے چونکہ اس کے ساتھ نون نصفہ لگا ہو ہے اچھا پھر فائل کیا اس کا ہاں یہ فائل فائل اس کا مستطر ہے نہیں فائل مستطر کیسے اس کا نون فائل ہاں جی مدلہ حرف وہ نہین ہو گیا تعتمد فیل مزارے پی محل جزم مبنی السکون اور اس کے بعد نا جو ہے یہ فائل ٹھیک ہے آگے مطالق فیل ٹھیک ہے اور اس میں خدم الگ سے اکسپرین کرتے ہیں کہ کیا ہے راب خدمی یہ حالت جرمے ہے اور اس پہ کسرا ہے کسرا ہے ٹھیک ہے اس کا وہ کیا ہوگا مطلب کیا اس جملے کا اعتماد نہ کرو تم اعتماد نہ کرو خدمی خدم کسے کہتے ہیں خدم کیا ہو سکتا ہے نوکر نوکر اچھا اعتماد سے خدم ٹھیک ہوگیا نوکر پر اعتماد نہ کرو ٹھیک ہوگیا چلے اگلا موضوع جو ہے وہ علی راب المحلی کا یہ اس کو بس تھوڑا پڑھ لیتے ہیں حضہ جی اپنی اس آدم اطرم یہ جو فیل نہیں تھا لائے نہیں تھا تو اس کے بعد جو مزارے تھا اس کو ہم فیل نہیں بھی کہہ سکتے یا مزارے کہیں گے نہیں اس کو مزارے کہتے ہیں فیل نہیں کی الگ سے کوئی اسطلح نہیں ہے جی چیک ہے اچھا جی اگر آیا مبنی کلمہ ان جگہ میں رفع کی نصب کی جر کی یا جزم کی ہے جو بھی ان کے مواقع ہیں جہاں رفع نصب جر یا جزم کسی لفظ کو دیتے ہیں ان میں کسی بھی جگہ مبنی کلمہ آ جاتا مورب کی بجائے لا یتغیر آتی روح ٹھیک ہے واضح جو چینج تو نہیں اللی رفع او نصب او جر او جزم على حسب موطعی یا جمدہ ٹھیک ہے وہ جملے میں جس جگہ اتبال ہو رہا ہے اس کے اتبال یعنی اب یہ نہیں کہیں گے بس پر کیے کہ مورب لفظ آئے تو آپ ڈائریکٹ بتا دیتے کہ مرکوع منصوب ہے یا مجرور ہے مجسوب ہے مبنی میں آپ کہتے ہیں کہ یہ رفع کے محل میں ہے یا جر کے جذب بس یہ پر ہے اس میں اب یہاں مبنی اسمال جو ہیں ان کی ترقیب ہے اس کا پہلے درہ مطلب بتا دی ہے اور یہ دیان سے کیجئے گا کون بتائے گا جی باری کس کی نومان ہے نومان آپ بتا سکتے اسلام علیکم علیکم السلام آہ جی سر جی 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 مطلب بتائیے گا جی جی حضر ملعب موجود آیا یا موجود ہوا ٹھیک ہے موجود ہوا یا آیا من جو ساد نا ساد نا ساد نا آیا جو ساد کا مطلب معلوم ہے آپ کو ساد کا نہیں معلوم ساد ساد ہوتا ہے مدد کرتا سپورٹ کرتا ساد 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 موسیقی جس کی مدد کی گئی آیا وہ یس یہ ہے وہ آیا جس کی ہم جس کی ہم نے مدد کی تھی وہ آ گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک تو صحیح ہے اب دیکھیں اس کی ترقیب وہ کس طرح کرنے حضارہ پیل ماضی مبنی علالفت من فاعل مبنی علالسکون فی محلی رفی دیکھیں وہ آیا جس کی ہم نے فائل من ہے وہ شخص جو وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں آیا کون آیا من سے فائل بنا من فائل ہے تو یہ حرف نہیں ہوگا کیا من من تو اسی ہم ہوتا ہے من اس میں محصول ہے من اس میں محصول ہوتا ہے یا من اسمو استقام ہوتا ہے دونوں میں وہ اسم من ہوگا تو وہ حرف ہوگا ٹھیک ہے اور اسم اور حرف میں جیسے ایک بڑا فرق یہی ہے نا کہ حرف جو ہوتا ہے وہ جملے کی ترقیب میں اس کا حصہ نہیں ہوتا یعنی وہ جملے کی بناوٹ میں شامل ہی ہوتا ہے اسم اس میں شامل ہوتا ہے یعنی جو اسم ہوگا جیسے اسمائی استقام جتنے بھی وہ مقتدہ یا خبر یا فائل یا مفہول بن سکتے ہیں یا مدافلے بن جائیں گے تو لیکن جو حرف ہوتا ہے جیسے حرف استقام ہے حل یا آ وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا یعنی وہ مقتدہ نہیں ہو سکتا یا خبر نہیں بنے گا وہ جملے میں ہمیشہ ترقیب سے باہر ہوگا ٹھیک ہے اب یہ پورا جملہ ہے نا خود اس میں ساعد پہل ماضی مبنی علی السکون ونا فاعل مبنی علی السکون فی محل رف وَلْحَا مَفْعُول بِهِ مَبْنی علی الزم فی محل نصف اس میں نا کو فی محل رف کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ یہ بھی مبنی ہے نا ہاں یہ فائل ہے فائل ہے تو یہ رفع کے محل میں اور وہ مفہول ہے اس کو مرفوع نہیں بتائیں گے محل رفع میں ہے اور ہوں جو ہے یہ محل نصف میں چکے ہیں مفہول ٹھیک ہے اس میں ہوں کا جو مرجے ہے وہ کون ہے ہوں کی ضمیر کس پہ لوٹری ہے من من کے اوپر من بلٹری ہے ملکل سین اس میں یہ اہم ہوتا ہے اس میں موصول کے استعمال میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے لوگ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ضمیر کو کیسے بٹھانا یا کیسے جوڑنا اس کے مرجے سے اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں تو اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو دھیان سے کیجئے گا یعنی کئی لوگ اس کا ترجمہ ہو سکتا یہ کریں کہ جس نے ہماری مدد کی وہ آیا تو معنی اس پہ بدل جاتے ہیں کہ آپ ضمیر کو یعنی کس ضمیر کو اس میں موصول کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ اس میں جب بھی اس میں موصول آئے گا اس کے بعد آگے جملہ آتا جسے ہم سلہ کہتے ہیں اس سلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول سے جڑی بھی ہوتی ہے تو اردو میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا یعنی ہم جب بھی جو کا لفظ لاتے ہیں اس سے پہلے کوئی ضمیر بھی لاتے ہیں وہ وہ آیا جس کی ہم نے مدد کی وہ اور جس کا پیر ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح عریبی بھی بھی ہے اس کے ساتھ ضمیر بعد میں آئے گی ہمیشہ تو اس کو بس دیکھنا ہوتا ہے ضمیر کس کے ساتھ متعلق پر یہ کوئی سوال آئے اس جملے میں دو پیل ہیں مفہول بھی دو نہیں ہونے چاہیے پیل تو دو ہیں یعنی ایک حضارہ ہے اور ایک آپ کہہ رہے گے سا عضارہ ہے مفہول دو نہیں ہونے چاہیے مفہول تو دیکھیں ضرورت پر اس کا انحصار ہے نا کہ مفہول کی ضرورت ہے بھی یا نہیں کئی دفعہ ایک بھی مفہول نہیں آتا اگر پیل اس طرح کہ کہ جسے مفہول کی ضرورت نہ ہو اب حضارہ جو ہے یہ پیلے لازم ہے آیا آپ اس کا فائل بتائیں گے کون آیا مفہول تو اس میں آتا ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے مفہول تو لائی نہیں سکتے جو آیا ہے وہ فائل ہے بس تو اس میں مفہول ویسے ہی نہیں آتا پیلے لازم ہے بس اس لیے اس کا حضارہ کا مفہول آگے کوئی بھی نہیں آرہا من اس کا فائل ہے اور اس کے بعد جو جملہ فیلیہ سلہ ہے اس میں فیل کے ساتھ پھر فائل بھی آرہا اور مفہول بھی آرہا ٹھیک ہے اگر اسی کو افعال سے لے کر آئیں گے حضارہ کو یا تحقیل سے لے کر آئیں گے تو وہ پھر متعددی بنے گا اس کو مفہول کیا بنے گا دونوں کے معنی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو تو افعال والا ہوتا ہے احضارہ اس کا مطلب ہے لانا لانا جو ہے اس کا مفہول آئے گا مثلا آپ جیسے فرض کریں آپ اسی جملے کو کر دیتے ہیں کہ میں اس آدمی کو لائیا جس کی ہم نے مدد کی تھی تو ہم کہیں گے احضارتو من ساعدہ اب اس میں جو من ہوگا یہ من اب فائل نہیں ہے یہ من کیا ہے یہ مفہول ہے یہ مفہول بن گیا ہے کیونکہ احضارتو میں تو فائل ہو جائے گا میں اسے لائیا جس کو یہ ہم نے مدد کی تو اگر یہ افعال سے آ رہا ہے تو پھر تو لانے کے معنی میں تفیل سے جو یوز ہوتا ہے حضارہ یو حضر اس کے معنی مختلف ہو جاتے گا وہ ہوتا ہے تیاری کرنے کے معنی میں آپ تو ہوتے کسی چیز کے لیے جیسے پریپریشن کرنا اور جیسے ابھی آپ لوگ وہ کرتے ہیں نا ریوائز کرتے ہیں جیسوں کو ایکسیم سے پہلے جو ریوین ہوتی ہے اس کے لیے بھی حضارہ گلسیوس کرتے ہیں آپ نے کہیں لیکچر دینا ہے اس کے لیے آپ اس سے پہلے کچھ نوٹس تیار کرتے ہیں اس کے لیے بھی حضارہ یعنی اس کا مطلب اس طرح سے وہ یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنے یا تو جیسے برین سٹارمنگ کر رہے ہیں تو چیزیں حاضر کر رہے ہیں اپنے ذہن میں جو جو آپ نے ذہن میں لانے کے ذہن میں ہاں بالکل اور یعنی وہ جمع کرنے کے معنی جا رہا ہوتا ہے چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا وہ مانی میں جیسے ہم بھی وہ کہتے ہیں نا حاضر دماغی اور وہ اسی درہ ہم اس تہہزار کا لفظ بھی بولتے ہیں ایک چیز مستہزر ہے یعنی ذہن میں حاضر ہے تو وہ حضرہ اس سے انتنار ہو تو آپ چیزوں کو اپنے ذہن میں لانے پوری پیش کرتے ہیں سیگھو جیسا اچھا جیسا آمینہ آپ کیجئے گا پہلا جملہ حاضری وردتن جمیلتن جی جی اس کی ترکیب کیجئے یہ پھول خوبصورت ہے یہ پھول خوبصورت ہے معنی یہ کنوے ہو رہا ہے ویسے ایک منٹ صرف دیجئے گا اس میں ویسے معنی کنوے ہو رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ ابھی اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ہم ڈیمیٹیکلی دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ پھول خوبصورت ہے اور کیسے اسے کر سکتے ہیں کوئی بھی بتا جائے یہ خوبصورت پھول ہے ہاں یہ خوبصورت پھول ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق آپ چمجھ رہے ہیں یہ خوبصورت کیا جی جی آمینہ کیجئے دیکھیں اس ترکیب سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جملہ کونسا ہے اسمیہ یا فیلیہ اور ان کے جملے کے ارکان بھی اس میں آ ہی نہیں رہے یعنی آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں اس میں اشارہ ہو محصوف ہو صفت ہو صفت تو چلو کسی کے اتباع کر رہی ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی ڈیپینڈنٹ ہے باقی جو دونوں لفظیں ان سے جملے کی بناوٹ سمجھ نہیں آتے کبھی بھی اس کو اس سنس میں دیکھیں نا یہ کیا جملہ اسمیہ کے فیلیہ ہے جی آمینہ یہ اسمیہ جملہ یا فیلیہ اسمیہ ہے نا اسمیہ جملے میں کون سے دو ضروری جز ہوتے ہیں اس کے ہاں جی جملے اسمیہ کب مکمل ہاں مبتدہ اور خبر تو اس میں پھر بتائیں کہ آزی ہی کیا ہے آزیز ہم اشارہ وردتن اس کی مبتدہ ہے جمیلتن اس کی خبر ہے اس اعتبار سے تو اگر مطلب ویسے یہ ترکیب تو خیر نہیں ہوتی کوئی سی بھی لیکن بہرحال اگر ہم صرف یہ کریں کہ وردہ مقتدہ ہے اور جمیلہ خبر ہے تو پھر تو مطلب اس کا وہ ہی ہوگا کہ پھول خوبصورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ خوبصورت پھول ہے یہ وردہ تو جمیلتن پوری خبر بنے گی نا ہاں میں اسی لئے کہہ رہا تھا وہ جو دونوں میں خبر ہے نا وہ دونوں بات ہے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پھول خوبصورت ہے اگر ابھی ہم صرف اردو میں دیکھیں یہ پھول خوبصورت ہے میں خبر کیا ہے خوبصورت ہے خوبصورت ہے یس یہ خبر ہے سی اور یہ پھول یہ والا حصہ پورا سبجیکٹ بن رہا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت پھول ہے اس میں خبر کیا ہے خوبصورت پھول ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کو اگر مزید ہم نیرو ڈاؤن کریں تو یہ خوبصورت پھول ہے میں یہ مقتدہ ہے بیسیکلی جواب کا اشارہ پھول ہے خبر ہے یہ پھول ہے خوبصورت اس کی صفح اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پھول خوبصورت ہے تو اس میں یہ مقتدہ ہی ہے جو اس میں اشارہ آپ کا پھول اس کا بدل ہے یا اس کا مشارع لے ہے اور خوبصورت ہے اس کی خبر تو ترقیب دونوں کی ڈیپنٹ ہے نا جسی لیے معنی پر بھی فرق پڑے گا تو یہاں حاضری ہی مقتدہ اور اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے حراب اس کا کیسے بتائیں گے برمحل رفا ہاں فی محل رفا مبنی ہے حل السکون اور فی محل رفا مقتدہ کیا ہے خبر مرفو خبر مرفو بزمہ اور جمیلہ ناعت مرفو بزمہ ناعت مرفو بزمہ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے اگر بردہ کو مشارع لے کے طور پر لگر آتے ہیں تو اس کی حرکت کیا ہوگی ہاں جی کیا فرق پڑے گا پھر اس جملے میں کوئی بتائے اگر آپ میں سے اگر یہ کہنا ہوگی یہ پھول خوبصورت ہے تو اس جملے کی بناوٹ میں کیا فرق آئے گا ریبی میں کیا کریں گے چاہے جمیلہ جو ہے نا وہ بھی وہ کر دیں گے ہیں اس پہ ال لگائیں گے پھر نہیں جمیلہ تو ناعت مرفو ہاں وردہ پہ ال لگائیں گے ہاری ہل وردہ تو جمیلہ تو ٹھیک ہے پھر وردہ جو ہے وہ مورب بلاب ہاری ہل وردہ تو جمیلہ وہ اس لیے کہ یہ اس میں اشارہ جدنے ہوتے ہیں یا مارفہ ہوتے ہیں ہاں یہ مارفہ تو اس کا بدل بھی مارفہ ہے جی رونک آپ کیجئے گے نمبر ٹو جی آواز آ رہی جی جی موشددی پڑھنے ہاں ٹھیک ہے احدا ٹھیک ہے موشددی پڑھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آواز آ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فی محلی نس نہیں ہوگا نہیں رفع بھی نہیں ہے لا ناہیہ کے بعد آ رہا ہے اچھا فائل فی سکون فی محل جزن ہے چونکہ وہ لا ناہیہ کے بعد ٹھیک ہے فی محل جزن اور فائل کیا اس میں انتہ انتہ ہم ٹھیک ہے انتہ جو ضمیر بستطر ہے وہ فائل ہے ٹھیک ہے اہدن مفعول مفعول ٹھیک ہے اور اس کا اراب کیا ہے منسوب فی محل نس نہیں یہ مبنی تو نہیں ہے منسوب فی محل فتح نہیں نہیں وہ تو مبنی اسم ہو تو ہم کہیں گے نا کہ یہ محلن مرفو ہے یہ تو وہ ہے نا ٹائریک مورا بھی مبنی مبنی ہے ہی نہیں مبنی نہیں مفعول بی منسوب بالفتح مفعول بی منسوب بالفتح اب ٹھیک ہے مطلب کیسے کسی کی تحقیر مت کرو ٹھیک ہے جی آگے یہ راشد طلاب کیجئے گا نمبر ٹھیک ہے نمبر ٹھیک ہے شرم تدوائی اسم لذی خاصیفہ خود تبیب شریب 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 تدوائی اسی ہوگا نا شریب تدو یعنی اس کو مانی کیا لے رہے ہیں اس کی شریب تدوائی شریب تدوائی شریب تدوائی چلیں جو بھی جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق مطلب بتاتے ہیں یہ ہوگا بھی اس عورت نے ایک دوا جو وصفہ ہو جس کی تعریف کی تھی طبیب نے یا جو اس کو طبیب نے جو اسے طبیب نے جو دوا یعنی پرسکائب کی اس نے بھی اچھا یہ تو ہے اگر شریب تدوائی اور اس کو کہتے پڑھ سکتے ہیں شریب تدوائی وہ ہوگا میں نے بھی نہیں میں نے بھی تو شریب تدوائی نہیں ہوگا شریب تدو شریب تدو شریب تدو اور اس میں اس طرح کے جملوں میں نارملی یہی ہوتا ہے جیسے یہ ایک ہی جملہ رکھا ہو ہے نا تو اس میں ہم اس کو متقلم ہی لیتے ہیں انلس کے متقلم کے ماندی ٹھیک نہ بیٹھ کیونکہ اگر یہ شریبت ہو تو پھر زائری بد ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی فائل آنا چاہیے اس عورت نے تو ورنہ اس طرح کا جب آئے تا یعنی ماضی کینٹ پہ تو وہ متقلم ہی ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے متقلم ہی آپ کیجئے گا اس کی پر ترقیل یہ ہوگا شریب تو ماضی فیل ماضی مبنیل سکون ٹھیک ہے اور اس میں فائل ہوگا آنا نہیں شریب تو آنا نہیں ہے فائل تو تو فائل تو جو ہے زمیر جو ہے اور تو بھی مبنی ہے مبنیل فی محل رف فائل ٹھیک ہے عددوائی یہ مفعول ہوگا مفعول منسوب ٹھیک ہے منسوب بل بل کسرہ کسرہ کیوں عددوائی کسرہ کیوں نہیں ہو سکتا کسرہ کب ہوتا مطلب نصب میں ابھی اوپر ڈسکس کیا جوہ مہنس سالے صرف جوہ مہنس سالے میں جس میں نصب پہ کسرہ پولتا ٹھیک ہے تو سید اللذی یہ اس میں اشارہ ہے یہاں پہ یہ اسم اشارہ نہیں اسم موصول اسم موصول اور اسم موصول ہوتا ہے اور یہ بھی منسوب ہوگا مبنی مبنی آجس اسم موصول مبنی السکون یہ محل نصب بھی ہوگا یہ محل نصب ہے بتایا تو ٹھیک ہے لیکن کیوں نصب میں کیوں ہے یہ اسی کو فالو کرے گا یہ بھی ٹھیک بتایا کس کو فالو کرے گا یہ بیسکل آگے اس کی صفت بیان ترنے لگا ہے نا اللہ یہ تو فیل ہے دواء دواء کو فالو کرے گا یہ بھی منصوب ہوگا یہ ضمیر دواء کی جانب لوٹے گی نا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللذی کی جانب بسیکلی تو ٹھیک ہے صحیح اصل میں کیا ہوا پھر یہ بھی منصوب ہوگا ضمیر منصوب متصر ٹھیک ہے ضمیر مقول بھی منصوب فی محل نصب ٹھیک ہے مبنی الازم میں فی محل نصب ہے وصفہ میں ٹھیک ہے آگے چلیں اسطبیب یہ مفول ہے مفول اسطبیب مفول مفول اسطبیب تھوڑا سا سوچیں معنی میں سوچیں نا وصفہ سے ملا گیا اگر اسطبیب نے تو اسطبیب ہاں جی وصفہ سے ملا کے اگر اس کو سمجھیں گے تو بازی ہوگا کے دلی کیا ایکشن کی یہ مضاف مضاف ہے نا ابھی ہم دیکھیں نا طبیب نے نے آ گیا نے کس چیز کی علامت ہوتی ہے میں تو کاک کی آتا ہے ہاں علی نے خط لکھا یہاں علی کیا ہے فائل فائل نے کو علامت فائل کہتے ہیں طبیب فائل طبیب ہے نا جو وصف کر رہا ہے جو سکائب کر رہا ہے ٹھیک ہے فائل ہے مرفو ہوگا علامت کیا ہوگی پھر دو فائل ہو جائیں گے شریف تو یہ جملے الگ لگ جائیں گے وہاں پہ ہم نے فائل نہیں کہا کہا ہے ٹھیک ہے نہیں کیا ٹھیک ہے اس میں جملے وہی ہیں جملے دو ہیں ایک بڑا جملہ ہے ایک اس جملے کے اندر جملہ ہے اس میں موصول کے بعد ہمیشہ جملہ آتا سلہ کہتے ہیں تو یہ سلہ ہے اللہ زی کا ٹھیک ہے اب یہ اس میں موصول اپنے سلہ کے ساتھ مل کے دوا کی نات ہے اور یہ والا جو چھوٹا جملہ ہے یہ اللہ زی کے ساتھ مل کے اس بڑے جملے ہی کا حصہ ہے اسی محل رفع میں ہوگا نہیں محل میں کیوں ہوگا یہ مورب ہے مر نا مر ہوگا مر ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ دیں پھولے چکھلے کو شرمت دوائی شرمت دوائی دوائی وصفہ تبیب تبی 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 بو ہاں ٹھیک ہے شرمت دوائی وصفہ تبی بو ٹھیک ہے تو اگر پورے جملے کو دیکھیں تو وہی فیل آگیا اس میں پھر فائل ہے تو پھر مفول ہے آگے اس کے بار اس میں محصول اور صلح ملکے نات بنے ٹھیک ہے اس ویسے اس صلح کو کھول کے دیکھیں تو وہ خود ایک بڑا جملہ ہے جس میں فیل ہے اور اس کے بعد اس کا محصول بھی ہی ہے اور پھر اس کا فائل ٹھیک ہو گیا جی جی محصول کے بعد جو صلح آتا ہے یہ صلح لکھتے کیسے ہیں سوات سے یا سین سے نہیں یہ سوات سے سوات لام اور ہا یعنی سوات لام عربی میں سوات لام اور ٹائم مربوطہ سے لکھتے ہیں سلح اور یہ بیسیکلی جیسے ہم وہ پڑا تھا نا پیچھے جب ہم موتل فیل پڑھ رہے تھے تو اس میں مثال جو ہوتا ہے مثال واوی ہے اس میں واو ہزت ہو جاتا ہے مزارے میں ہوتا ہے اور مصدر میں بھی ہو سکتا ہے مصدر میں اگر واو ہزت پورٹ اس کی جگہ تائم مربوطہ ہے تاول عوض آتی ہے تو یہ وصل ہے وصل ہی کو سلح بھی بڑھتے ہیں جیسے وعد اور ادہ ہے نا یا وزن اور زنا یا وجد اور جدہ تو اسی طرح یہ بھی ہے وصل اور سلح تو یہ چونکہ یہ وہ جملہ ہے نا جو اس کے ساتھ وصل کر رہا ہے یہ جملہ بسیکلی ہے اس میں موصول کے ساتھ ملکے پچھلے جملے سے جڑ رہا ہے نا اور اللہ جو اس میں موصول جو ہوتا ہے بسیکلی کرتا بھی یہ نا وہ کنیکٹ کرتا ہے اپنے سے پہلے والے جملے کو اپنے بعد والے جملے سے وہ دو جملوں کے بیچ کنیکٹر ہوتا ہے تو جو بعد والا جملہ ہے وہ اس کا جیسے سلح کہلاتا ہے وہ ہے جس کو ملا رہا ہے پچھلے جملے سے جس کا وہ وصل کر رہا ہے تو سلح کا دفظ دو چیزوں کے لیے بولتے ہیں ایک تو اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو بھی سلح کہتے ہیں اور جو کسی فیل کے بعد جو حرف جر آتا ہے جیسے فریزل ویبزم پڑھتے ہیں نا انگلیش میں تو کچھ حروف ہوتے ہیں جو فیل کے ساتھ جن کا پیر بنتا ہے جن اس کے ساتھ اکثر یوز کیے جاتے ہیں اگر ہم جیسے زہب ہوتے ہیں تو اس کے بعد نظرہ کے ساتھ الہ آئے گا بحث آئے تو اس کے ساتھ ان آئے گا تو جو اس طرح کا ایک پیکٹ حرف جر ہوتا ہے کسی فیل کے ساتھ اس کو بھی سلح بہتے ہیں سمٹائنز آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی جیسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس فیل کے ساتھ با کے سلح ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے لام کے سلح ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے ہاں تو وہ سلح اس کو بھی کہا جاتا ہے یعنی جو کسی فیل کے ساتھ حرف جر ہوتا ہے جڑا وہاں پہ بھی اب دیکھیں ہیں نا وہ وصل کے معلی جڑے ہوئے کے معلی ٹھیک ہے یعنی جو حرف جر کسی فیل کے ساتھ جڑ کے آتا ہے وہ اس کا سلح یا جو جملہ اس میں محصول کے ساتھ جڑ کے آتا ہے وہ اس کا سلح ٹھیک ہے اور اس کو اگر مکمل ہم دیکھیں تو اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے یعنی جو محصول والا سلح اس کو سلط المحصول کہتے ہیں مکمل نام جو اس کا اور جو حرف جر والا ہوتا ہے کہ فیل کے بعد جو آتا ہے اس میں سلط الفیل کہتے ہیں حرف جر فیل کو کنیکٹ کر رہا نا اس کے مفعول سے تو وہ سلط الفیل اور یہ جو اس میں محصول والا ہے یہ سلط المحصول کہتے ہیں ٹھیک ہے جی واضح ہے یہاں تک اب کل جو آگے انشاءاللہ شروع کریں گے اس میں بھی مبنی ہے لیکن اس میں جو افعال آ رہے ہیں مبنی اس میں بھی خاص طور پر فیل موتل جو آ رہا ہے لیکن فیل موتل میں کچھ جگہ پہ سکون ایک تو مبنی ہے کچھ جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اعراب تقدیری ہوتا ہے تو اعراب تقدیری کی بھی کچھ ایکسرسائزز ہوتا ہے انشاءاللہ کل آگے کریں گے پوائنٹ